زبیر بن العوام یہ وہ ہے جو صدیق اکبت اللہ عنو کی انفاذی کوشش سے دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ بھی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن گرشمار اچھنے مبشرہ میں ہوتا ہے اور صدیق کے اگر رضی اللہ عنو کی انفاذی کوشش سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنو جو مسلمان ہوئے یہ وہ صحابی تھے کہ فاروق عزم عزیرہ عنو نے جو چھے رکنی مجدی سے شورہ بنائی تھے جس کا کام یہ تھا کہ وہ صدیق فاروق عزم عزیرہ عنو کے بعد آپ کے بعد خلیف و مقرر کرے گی اچھے رکنی مجدی سے شورہ کے ایک رکن حضرت زبیر بن العوام بھی تھے اسی طرح آپ کی انفاذی کوشش سے حضرت عبد الرحمن بن عاب رضی اللہ عنو بھی مشربہ اسلام ہوئے اور آپ بھی اچھے مبشرہ میں داخل ہیں اور آپ بھی اچھے رکنی مجدیس کے رکن ہیں جو مجدی سے شورہ فاروق عزم عزیرہ عنو نے بنائی تھے اس کے علاوہ حضرت طلحہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنو بھی شامل ہیں یہ بھی اچھے مبشرہ میں داخل ہیں یہ بھی وہ چھے رکنی مجدی سے شورہ کے فرد ہیں جو فاروق عزم عزیرہ عنو نے بنائی تھے تو آپ دیکھئے کہ صدیق کے عبر رضی اللہ عنو کے انفاذی کوشش سے جو افراد منصب صحبیت پر فائز ہوئے اس میں حضرت عثمان گلی رضی اللہ عنو حضرت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنو حضرت زبیر بن العمام رضی اللہ عنو حضرت طلحہ رضی اللہ عنو حضرت اور دیگر صحابہ کرام علی مردبان شامل ہیں آپ ان صحابہ کرام علی مردبان کی صحیرت کا مطالع کریں اور اس پر غور کریں کہ ایک صدیق اکبر کی نفاذی کوشش سے جو شخص منصب صحبیت پر فائز ہوئے ان سے اسلام کو کس کدر فائدہ ہو ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ہماری انفاذی کوشش کی بارکت سے جو شخص دین اسلام کی خدمت پر آمادہ ہو اس شخص سے دین اسلام مقید کر رہا فائدہ ہوگا ہم نہیں جانتے میرے حقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تیری وجہ سے ایک شخص کی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ بھی ہے ان سب سے وہ تیرے لئے بہتر ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنو کہ آج ہم یاد منا رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے سدھی اکبر رضی اللہ عنو کی انفاذی کوشش اور آپ کا سلیم التباہ ہونا بیان کیا کہ آپ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میدار اسلام میں داخل ہو گیا میرا سینہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جگمکہ اٹھا آؤ اب اپنے ساتشیوں اور اپنے دوستوں پر بھی انفاذی کوشش کرو انہیں بھی سرکار کے قدموں میں پیش کرو تاکہ یہ بھی اسلام لے آئیں آپ نے کس طرح اپنی ماں کو دار اسلام میں داخل کیا عثمانِ گنیت اللہ عنو کو اسلام میں داخل کیا حضرت زبیر بن العوام کو اسلام میں داخل کیا حضرت صعیب بن عوی وقع صدی اللہ تعالیٰ عنو جن کے ہاتھ پر اس قدر فتوحات ہوئی کہ تاریخ اسلام میں بڑے سنینے جنزوں سے آپ کی صیرت کو لکھا جاتا ہے حضرت عبد الرحمان بن عوی وقع رضی اللہ تعالیٰ عنو جن کی صفاوت بڑی مشہور ہے بڑے مالدار تھے یہ سارے کے سارے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنو کی انفاذی کوشش کے لائے ہوئے تھے تو آج میرے تمام اسلامی باج ہے اس سنت و برے عطا و اجتماع شہری کے اسی طرح یہ بیان اور رنگی ٹاؤن میں بھی سنا جا رہا ہے وہاں جو دعوت اسلامی کا اب تب ہر اجتماع ہو رہا ہوتا ہے دو اجتماع ہوتے ہیں ایک باب المدینہ فیدان مدینہ میں اور ایک باب المدینہ اور رنگی ٹاؤن میں تو وہاں بھی سنا جا رہا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا ہین عرب ہمارات انگلینڈ امریکہ میں بھی اس بیان کو سنا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یہ سرویس ہمارے آئیٹی مجلس نے دی ہے کہ مبلغ کے دعوت اسلامی جو فیدان مدینہ آل بھی مدینہ میں بیان کرتے ہیں انہیں لائر سنا بھی جا رہا ہوتا ہے دیکھا بھی جا رہا ہوتا ہے تو جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں ان تمام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے اندر ہم انفادی کوشش کا جذبہ پیدا کریں نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کریں آپ دیکھیں صدیق اکبر اور قرعینوں کی نیکی دعوت کا جذبہ آپ وہ کس قدر مارا گیا آپ وہ کس قدر ستایا گیا آپ وہ کس قدر زد و قوم کیا گیا آج اسلامی بھائی انفادی کوشش نہیں کرتے آج اسلامی بھائی مدنی خوافوں میں سفر نہیں کرتے آج کون مار رہا ہے آج کون ستا رہا ہے وعیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکہ تبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ستیق اکبر اور قرعینوں کا جذبہ تھا کہ جب میرا سینہ نور مصطفیٰ سے جگمگان تھا تو کوئی سینہ اسے خالی نہ رہے آج ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماہول سے وابستہ ہو کر سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ہماری سروں پر عمامے کا تاج ہے ہمارے چہروں پر لانی ہے ہماری بدن پر مدنی لباس ہے ہمیں سنت اور عذاب کی کتہ کچھ معرفت ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماہولوں میں میسر ہے جس مدنی ماہول میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بر بر کر پلائے جاتے ہیں اس مدنی ماہول کے اندر نمازی بنایا جاتا ہے اس مدنی ماہول کے اندر سنتوں کا پیکر بنایا جاتا ہے آج مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد ہے جو کلیمہ دروس پرنے نہیں جائیتی بہت بڑی تعداد ہے جنہیں دروس کلیمہ پرنے نہیں آتا بہت بڑی تعداد ہے جنہیں نماز درست پرنے نہیں آتی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو روزے کے ایک کامات کے کچھ پتا رہی ایک بہت بڑی تعداد ہے جسے پاک ہونا نہیں آتا جبکہ وہ ناپاک ہو جائیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں کپڑا پاک کرنا نہیں آتا جبکہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہو ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں غضو کرنا نہیں آتا اور ایک تعداد تیری بڑی ہے کہ باپ کا جنازہ ہو تو بیٹا جنازہ پڑھانا دور کی بات بیٹا باپ کا جنازہ پڑھ نہیں سکتا بیٹے کا جنازہ ہو تو باپ جنازہ پڑھ نہیں سکتا باپ بیٹا جب باپ بیٹا کا باپ جنازہ پڑھا نہیں سکتا ہمارے گھر بیٹے کی بچی کی ولادت ہو تو باپ کانویں ازان دے نہیں سکتا اور ایک کچھ بھی تو نہیں کر سکتا باپ کا فاتحہ کرنا ہے بیٹا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر باپ کو حصالِ ثواب نہیں کر سکتا اس کو فاتحہ کرنا نہیں آتا نماز پرنے آئی مسلمان کو نہیں آتی روزہ دروس رکھنے مسلمان کو نہیں آتا زکاة کی ادائی کی مسلمان کو دروس کرنے نہیں آتی حد جیسی مقدس عبادت جو لاکھ اور لاکھوں میں کچھ کر کے وہاں پہنچتا ہے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے مدینہ منبرہ حضیری دیتا ہے میدانِ ارقاد میں حضیری دیتا ہے مزدلیفہ کے میدان میں حضیری دیتا ہے مینہ میں حضیری دیتا ہے تو مزدلیفہ میں حضیری دیتا ہے تو جمرات و شیطان کو کنکری مارتا ہے ذرا وہاں جا کر آدمی دیکھیں کہ مسلمانوں کو دروس حج کرنا نہیں آتا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یومی ارقاد کے دن میدانِ ارقاد کے باہر میں جی رہ جاتی ہے انہیں اس بات چند آجا نہیں کہ میدانِ ارقاد میں داخل نہیں ہوں گے تو حج کیسے ہوگا مزدلیفہ میں داخل نہیں ہوں گے تو واجب کیسے ادا ہوگا اسی طرح مذاب کی اطاعت کرنا نہیں آتی بچوں کو شفقت کرنا نہیں آتی مسجد میں داقل ہونا نہیں آتا ہاں ہاں آپ بدری کافلوں میں سفر کر کے دیکھیں مسلمانوں کو قرآن پاک دروس پرنا نہیں آتا چھے کلے میں نہیں آتے دعائے مقصل نہیں آتی دعائے مجمل نہیں آتی دعائے قنوط یاد نہیں نماز کے عوراد و بزائف نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں آتا مسلمانوں کو مسجد میں داقل ہونے ایک عدب نہیں مسلمانوں کو سنت کے مطابق کھانا کھانا نہیں آتا مسلمانوں کو سنت کے مطابق پانی دینا نہیں آتا مسلمانوں کو ارے سنت کے مطابق بولنا ہمیں نہیں آتا سنت کے مطابق مسکرانا ہمیں نہیں آتا ہمیں آتا کیا میں کچھ بھی تو نہیں آتا ہم تو دمرات گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں آتا کیا کچھ بھی نہیں آتا اے سی نا گفتہ بے حالات ہونے کے باوجد بھی کہ ہمارے سیرے کے اندر دل تڑھتا نہیں کہ مدری کافلوں میں سفر کریں بارہ ماہ کے مدری کافلوں میں سفر کر کر انفاقی کوشش کر کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے امتیوں کو اس سنت و بڑی مدری تحری سے بابستہ کریں انہیں ہفتہ بار اشتماع میں لے کر آئیں مدر فتول مدینہ والیگار میں شرکت کر آئیں انہیں مدین آمات کے عامل بنائیں انہیں مدری لباس والا بنائیں انہیں امام داڑی والا بنائیں انہیں پانچ وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ تکمیر اولا کے ساتھ پہلی سبھیں نماز پرنے والا بنائیں ہمارے سینے کے دل تڑھتا نہیں سدھی ککبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نیکی کی دعوت میں مار کھا رہے ہیں انہیں جھوٹوں سے مارا جا رہا ہے ان کا مو سود گیا ان کی ناکر نظر نہیں آ رہی گشیتہ رہا گئی ڈر ہے کہ ان کی روح قفل سے انسری سے پرواز نہ ہو جائے اس حال میں بھی اپنی ماں کے لئے افراد کوشش کر رہے ہیں ہمارا جذبہ کیوں نہیں ہلتا ہمیں جھجری کیوں نہیں آتی ہاتھ مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے جہالت کے سبب کفر بگتا ہے گھر میں مئیت ہو جائے کفر بگتا ہے کاربار میں نقصان ہو جائے کفر بگ دیتا ہے کوئی اور واقعہ پیشہ جائے کفر بگ دیتا ہے اسے کون جگر سمجھائے گا اسے کون جگر بتائے گا سونا جنگل راپ اندھیری چھائے بدلی کانی ہے سونے والا جاتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے سونا پاس ہے سونا پن سونا زہر اٹھ پیارے تیری گھٹڑی ساکی ہے اور تُو نے نمید نمید نکالی آن سے کاجل ساکھ شرالے یا وہ چور بنا کے ہیں تو کہتا ہے میچ ہی نمید رہے تیری مطہی ملال نہیں مدار ہو جاؤں مکہ اسلامی بھائیو اپنے اندر نیکی کی دعوت کا جزمہ مدار کیجئے کب تک دنیا کماتے رہیں گے کب تک اپنے زندگی کا اکثر حصہ دنیا ہی کے کاموں میں مصروفی عمل رہیں گے ڈبل بارہ گھنٹے